ہلو سٹوڈنٹس کیسے آپ سب تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی پہلی ویڈیو جو ہمارا پہلا چنل تھا اس پر ہم دوسرا کانٹنٹ ڈالتے تھے تو اب ہم نے ایڈکیشنل کانٹنٹ سٹارٹ کیا ہے تو آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی ویڈیو بینہ دیری کے ہم آج آپ کے لئے کچھ ٹپس لائے ہیں فیزک سٹیڈی کرنے کے لئے تو کرتے ہیں سٹارٹ ہم آج اپنا پہلا ٹپ جس کو ہم پوزیٹیو تھنکنگ بولتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ پوزیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چپٹر یا کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں فیزکس میں کوئی بھی چپٹر یا ٹاپک آپ کو ٹف لگتا ہے تو آپ کو پہلے اپنے مہینڈ کو کنوڑ کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے ہم یہ چپٹر کر سکتے ہیں ہم یہ ٹاپک کر سکتے ہیں تو جو مہینڈ کنوڑجن ہوتا ہے جو آپ کی جو ہے منٹیلٹی ہوتی ہے اپنے دھماں کو جو ہے کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اس چپٹر کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر کتنی بھی محنت کرنے پڑے ہم یہ ضرور کریں گے ہمیں یہ کرنا ہے اور ضرور کریں گے اس ٹاپک کو سیکنڈ ٹپ آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے سٹارٹ ویت بیسکس اگر آپ کوئی بھی ٹاپک آپ کو بیسکس سے سٹارٹ کرنا پڑے گا بیسکس سے سٹارٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی فیزیک سے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے کوئی بھی کنسپٹ ہو کوئی بھی ٹاپک ہو اگر آپ بیسکس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے نیمیریکل پورشن پہ جو ہے گڑ اچھا ہولڈ کر پاتے ہیں بہت اچھے سے آپ نیمیریکل سالو کر پاتے ہیں آپ کوئی بھی ہائر لیور کم نیمیریکل ہو تو جو بچہ بیسک سے سٹار کرتا ہے اس کا جو ہے وہ اچھا کنسنٹریٹ اور اور جو تھوڑ آتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے ابزرویشن 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 کیا ہوتا ہے ابزرویشن یہ ہوتا ہے ابزرویشن میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے جو بھی آپ کنسپٹ پڑتے ہیں جو بھی ٹاپک پڑتے ہیں چپٹر پڑتے ہیں آپ اس کو اپنے ڈیلی لائف میں انوالو کرو کوئی بھی کنسپٹ ٹیچر پڑھائے کلاس میں پڑھ رہے ہو کسی بھی بیچ میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس کو اپنی ڈیلی لائف میں انوالو کرنا پڑے گا اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے جب ڈیلی لائف میں انوالو کرنے سے جو ہے ٹاپک کے کنسپٹ بہت ایزی لگنے لگتا ہے اور پھر ایکشن بڑھ جاتا ہے اس ٹاپک کے اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ابزرویشن جو ہے ہماری وہ ہے سیٹیور ڈیلی گولز سیٹیور ڈیلی گولز آپ کو اپنے جو ہے ڈیلی گولز سیٹ کرنے پڑیں گے اس سے کیا ہوگا سیٹیور ڈیلی ڈیلی گولز اور آپ ڈیلی گولز بنائیں گے تو اس سے آپ کو جو ہے سیٹیڑی ایزی لگے گی اور آپ کو جو ہے سیٹیڑی سے جو ہے ایف ایکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ آگر آپ کسی دن دس پندرہ دن گولز بنا کے پھر سولہ دن جب سکسٹین ڈیلی ڈیلی ہوتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ تھوڑا بہت تھکا اور پھیل ہوگی تو جب آپ کو گولز ایچیور کرنے کی عادت بڑھے گی روز روز تو پھر آپ کو جو ہے کنٹینو سیٹیڑی میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اس کے بعد جو آتا ہے پھرٹ ون جو آتا ہے سیٹیڑی یہ جی لاشٹ ون ہے ریگولر سیٹیڑی ریگولر سیٹیڑی یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اکثر دو تین دن پڑھ کے موٹویشنل ویڈیو یا کچھ بھی کئی سے بھی دیکھ لیا تو دو تین دن پھل اینرجی سے پڑھتے ہیں چھ گھنٹے سات گھنٹے لیکن دو تین دن کے بعد وہ بریک لیتے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے اس کے بعد آپ کو اگر کم ہی پڑھنا ہے چار ہی گھنٹے پڑھ سکتے ہو تو آپ کو جو کیا کرنا ہے آپ کو دھیلی پڑھنا ہے آپ کو روز پڑھنا ہے کم پڑھے لیکن روز پڑھے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی منٹیلٹی بڑھتی ہے اور آپ کا جو ہے آپ کا کانسپٹ جو ہے کلیر ہو جاتا ہے اور دھیلی پڑھنے سے آپ کو سب سے پہلے جو پشھلا پڑھا ہے اپنے جو پیشھے ٹاپک پڑھے ہیں ان کو آپ کو ریوائز کرنا پڑھے گا وہ ریوائز کرنے سے جو ہوتا ہے جو آگے کا نمیرکل پورشن ہو یا کچھ بھی ہو ٹاپک کے ریلیٹر تو وہ ایزی لگنے لگتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو ہماری چینل کو